بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome back to my channel کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام بات سینڈوریس مال میں آگ خود نہیں لگی بلکہ آگ لگائی گئی ہے کیونکہ یہ جو مال تھا یہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم تنبیر الیاس اس کے آنر ہیں ان کی ملکیت ہے یہ مال تو وزیراعظم ازاد کشمیر کے ترجمان راجہ عثمان نے یہ بات کہی ہے کہ سینڈوریس مال میں آگ لگی نہیں ہے بلکہ لگائی گئی ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی اس لیے یہاں پہ آگ لگائی گئی ہے انتظامیہ کے سینڈوریس کے خلاف اقدمات کے حوالے سے پارلیمنٹ کے سامنے درنا دیا جائے گا یہ کان کہہ رہے ہیں یہ آزاد کشمیر جو وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں تنبیر الیاس ان کے ترجمان راجہ عثمان نے یہ بات کہی ہے مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد نے بتایا کہ آگ لگنے کے واقعہ کی انکوائری کے لیے کمیٹی بھی ایک تشکیل دی گئی ہے جو کہ آگ لگنے کی وجہ تلاش کرے گی اور بلڈنگ میں جتنے بھی فائر فائٹنگ آلات ہیں اور علام ہیں ان کی چیکنگ کی جائے گی آیا کہ وہ ٹھیک تھے بھی یا نہیں اگر ٹھیک تھے تو آگ لگنے سے پہلے وہ علام کیوں نہیں بجے اور فائر فائٹنگ آلات نے کام کیوں نہیں کیا جس کوئی بھی اس طرح کی بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہیں تو ان میں آلات ہوتے ہیں باقیدہ فائر فائٹنگ کے اس کے علاوہ علام بھی ہوتے ہیں جیسے بڑی بڑی جو پیٹرولیم کی جیسے ریفائنریز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی علام ہوتے ہیں اگر کوئی خطرہ آنے والا ہوتا ہے تو وہ علام پہلے بجنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ صرف جگہوں پر منتقل ہو سکے انسان یا پھر کوئی بہتر اقدمات کیے جا سکیں مشکل سے بچنے کے لیے اسی طرح انعالات کی چیکنگ بھی کی جائے گی اگر یہ تھے تو پھر یہ علام بولے کیوں نہیں ہمزید یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی جا رہی ہے یہ اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ جو منیجمنٹ ہے منیجمنٹ وہاں پہ جو موجود تھی وہ سینٹورس مال میں اس نے آتش زدگی سے نبٹنے کے لیے کیا اقدمات کیے بہتر اقدمات کیے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد جن کا نام عرفان نواز میمن ہے انہوں نے یہ ہدایت دی ہے کہ اسلامباد کی جتنے بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں کیونکہ اسلامباد ایک دار الحکومت ہے پاکستان کا تو اس میں کافی زیادہ بڑی بیلڈنگز ہیں تو ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے یہ ہدایت کی گئے ہے کہ تمام بیلڈنگز کو چیک کیا جائے دیکھا جائے کہ کیا ان میں فائر فائٹنگ اوزار چلتے ہیں یا نہیں چلتے اگر نہیں چلتے تو ان کے خلاف ایکشن کیا جائے گا جو وہاں پہ جتنی بھی بڑی بیلڈنگز کی انتظامیہ ہے مزید کیونکہ سینڈر اصمال اور اسے منسلک جتنے بھی ریاکشی ٹاورز ہیں ان کو اس وقت تک سیل کر دیا گیا ہے تاکہ یہاں پہ کوئی بھی عامد الرافت کو بھی بلکل کامپلیٹی بند کر دیا گیا ہے جو ریاکش بزیر تھے جو لوگ ان کو بھی وہاں سے موو کروا دیا گیا ہے تاکہ اس بارے میں ٹیکنیکل ٹیم جو ہے پاقیدہ پوری وہ کرے تفتیش کرے انکوائری کرے انڈسٹیگیشن کرے اور اس کے بعد رپورٹ دے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سنٹرس مال کو تب تک سیل کیا جائے گا کیونکہ وہ کمپلیٹلی تو برن نہیں ہوا اس کا کچھ حصہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چوتھا حصہ اس مال کا برن ہوا ہے تو اس وقت تک اس کو سیل کیا کیا ہے جب تک ٹیکنیکل ٹیم کی مکمل رپورٹ نہیں آتی کیا کوئی ٹیکنیکی پرابلم ہوئی ہے یا وزیراعظم ازاد کشمیر کے ترجمان راجعہ عثمان جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی آ رہا ہے کہ جو بی ڈی ایم ہے انہوں نے تنویر علیہ السلام جو کہ بی ایم ہیں ازاد کشمیر پہ کہ ان پہ کافی پریشر ڈالا ہے کہ آپ عمران حان کو چھوڑ دیں لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا اور کل یہ حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ ان کے مال کے ساتھ یہ حادثہ ہونے کے باوجود کل جو فاطمہ جنہ پارک میں رحمت اللہ علمین جو ملاد ناکد کیا گیا تھا عمران خان صاحب نے کیا تھا وہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود وہاں پہ تنویر علیہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے مزید مزید